ڈلی میں موسم اچانک سے بے ایمان ہو اٹھا دوپہر تک گرمی سے بے چین ڈلی کا پہلے آندھی اور پھر بارش سے سامنا ہوا چوراسی کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے بہنے والی ہواوں نے کئی پیڑوں کو اکھار دیا تو کچھ لوگوں کو زخمی بھی کیا لیکن بعد میں ہوئی تیز بارش سے لوگوں کو چڑھتے تاپمان سے راحت بھی ملی غلط نہیں کہا جاتا ہے کہ ڈلی کے موسم کا کوئی ایمان نہیں ہوتا تب ہی تو جو راجدھانی چلچلاتی گرنی سے تربتر تھی پل بھر میں بارش کی بوندوں سے نہا اٹھی لیکن اس سے پہلے تیز ہواوں کے ساتھ دھول بھری آندھی نے شہر کی رنگت ہی بدل دی ڈلی میں دن میں ہی اندھیرہ چھا گیا ڈھول کے غبار نے پورے ڈلی انسیار کو اپنی آگوش میں لے لیا ڈلی کے ساتھ ساتھ نویڈا، غازی آباد، فرید آباد اور گرگاؤں میں بھی موسم نے پلٹی ماری ڈلی کا تو نظارہ ہی پل بھر میں بدل گیا ڈلی کی شان راجپت کی تصویر دیکھئے دوپہل باد اچانک سے تیز ہواے چل رہی ہیں اور یہ دھول بھری ہواے ہیں آپ کو سامنے ویجے چوک کی تصویریں دکھا دے کہ اس طریقے سے لگ بھگ اندھیرہ سا چھا گیا ہے ڈلی میں 84 کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے آندھی آئی اور تاپمان میں آٹھ ڈگری کی گراؤت درج کی گئی حالکہ موسم ویبھاگ نے کہا ہے کہ 14 اور 15 جون کو ڈلی میں بارش کا انمان ہے لیکن وقت سے پہلے ہی موسم نے یوٹرن لے لیا ڈلی میں اچانک موسم بدل گیا عالم یہ ہے کہ آنکھ کھولنا مشکل ہو رہا ہے ہوا کے بہاب میں کھڑے رہنا مشکل ہو رہا ہے ڈلی کی سڑکوں میں گاڑیاں اپنی ہیڈ لائٹس آن کر کے گاڑی چلا رہے ہیں یہ دوپہر کی تصویر ہے موسم کے اچانک بدلنے کا سائی ڈفرکٹی دکھا ڈلی کے ہوس خاص علاقے میں پیڑ کی موٹی ٹہنی گرنے سے ایک پولیس والا بھی غائل ہو گیا ڈلی سے سٹے نویڈا میں بھی آنڈھی اور بارش سے لوگوں کا اچانک سامنا ہوا دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر میں آنڈھی کے حملے سے اندھیرہ چھانے لگا موسم ویبھاک کا کہنا ہے کہ مونسون ابھی دور ہے لیکن آنے والے دنوں میں آنڈھی بارش کا سلسلہ چلتا رہے گا موسم کا مزاج بدل چکا ہے آنڈھی بارش راہت برساتی رہیں گی لیکن پارا بھی چالیس ڈگری کے آسپاس ہی ڈٹا رہے گا آج تک بھی رو یہاں پر آپ کی جو سکولہ سنتزار کچھ بیر میں ہم ہوتے ہیں حاضر آپ بنے رہیے ہماری ساتھ اور دیکھتے رہیے آج تک